السلام علیکم بچوں آج جو میں کہانی سنا رہی ہوں وہ ہے روٹی کے بارے میں اور دادا جی کے بارے میں اور اس کتاب کا نام ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہاتھ ہاتھ روٹی فور دادا جی اور اسے لکھا ہے ایف زیا نے اور اس کی تصویریں بنائی ہیں کن من نے ٹھیک ہے تو یہ جو کہانی ہے وہ میں چیلرنز لٹریچر فیسٹیبل ہمارا جو بچوں کا عدبی جشن ہوتا ہے پاکستان میں جو پتہ نہیں کتنے ستر پچھتر ہو چکے ہیں ویسے تو مختلف شہروں میں لیکن اس بار پہلی دفعہ یہ آن لائن تھا آپ تو جانتے ہیں جو کوویڈ نائنٹین پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ آن لائن ایک ڈیجیٹل فیسٹیبل تھا جس میں میں نے یہ کہانی سنائی تھی مگر میں نے سوچا ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بچوں نے نہ سنی ہو تو میں یہ آلی ریکارڈ کرتی ہوں اچھا تو یہ کہانی ہے انیل کی انیل بڑا خوش تھا یہ بچہ کہ اس کے دادا دادی رہنے آئے تھے بلکل اسی طرح جیسے میں دادی ہوں سونیا انیا کی اور یہاں امریکہ میں ہم کچھ عرصے کے لیے ان کے دادا اور دادی رہنے آئے ہیں ہے نا تو دادا جو ہے نا انیل کو دیکھیں اس طرح کی یہ جو ورزش ہے سر کے بل کھڑے ہونے والی وہ انہوں نے سکھائی اور دادی اور دادا کی جو کہانیاں تھی بچپن کی ان کے زمانے کی ان کے گاؤں کی وہ سب سن کر انیل کو بہت مزا آتا تھا اچھا انیل کیونکہ روزانہ ہی کہانیاں سنتا تھا تو یہ جو کہانی ہے یہ جو کتاب ہے یہ اس خاص دن کی بات ہے کہ جب دادا جی جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے وہی سر کے بل ورزش کر رہے تھے تو انیل نے جا کے پوچھا کہ دادا جی آپ مجھے آج کہانی سنائیں گے اور دادا جی نے کہا کہ ہم ایک منٹ ایک منٹ رک جاؤ اور اس کے بعد وہ سیدھے ہو گئے ٹھیک ہے اور انیل چڑھ کر ان کی گود میں بیٹھ گیا اور دادا جی نے کہانی شروع کی اصل میں کیا تھا کہ انیل دادی سے بھی سن سکتا تھا لیکن دادی عبادت کر رہی تھی اس وقت اچھا دادا جی نے کہانی شروع کی کہ بہت دور گاؤں میں جہاں گرم ہوا چلتی تھی اور جہاں کہ جو گندم کے کھیت تھے ہرے بھرے وہ ایسے لہرائیہ کرتے تھے ہوا میں اور جہاں پر ناریل کے درخت تھے ایک لڑکا تھا جو ہر وقت گاؤں والوں کو حیران پریشان کر دیتا تھا مطلب حیران کر دیتا تھا پریشان نہیں صبح دوپیر اور رات اور انیل نے انیل سمجھ گیا کہ دادا جی خود اپنی بات کر رہے ہیں تو دادا جی نے کہا کہ ہاں تو بلکل میری ہی کہانی ہے یہ صبح کے وقت وہ لڑکا جو ہے وہ پتہ ہے وہ بھینسہ جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کشتی کرتا تھا اور سارے گاؤں والے کہتے تھے ارے وا وا اور دوپیر کو وہ دو جو کوبرا ناغ جو ہوتے ہیں نا ساپ ان کو آپس میں یوں کر کے اور ان کی گرہ بنا دیتا تھا میں دکھاتی ہوں تصویر آپ کو یہ دیکھئے یہ بھینسے کے ساتھ اور یہ وہ یہ دیکھا اور اس وقت بھی سارے گاؤں والے کہتے کہتے تھے وا اور رات کو پتہ کیا کرتا تھا وہ رات کو وہ ہاتھیوں کی تین ہاتھیوں کی دمیں آپس میں باند دیتا تھا اور پھر انہیں گھماتا تھا اور سارے گاؤں والے کہتے تھے وا 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 یہ دیکھئے تو یہ ایسی طاقت تھی اس لڑکے کی اچھا وہ لڑکا اتنا طاقت ور اتنے مضبوط اس کے بازو پتہ کیوں تھے وہ اس لیے کہ اس کی جو بڑی ماں تھی یا دادی تھی اس کی اس لڑکے کی وہ گرما گرم روٹیاں بنایا کرتی تھی ایسی پھولی ہوئی روٹی اتنی مزیدار اور اس پر وہ ڈالتی تھی گھی اور اس کو گرم گرم طوے پر جب وہ سیکھ کر اور کھلاتی تھی تھی تو بس یہ یہ میں دکھاتی ہوں آپ کو جو پورا گاؤں نہ صرف ان کا گاؤں بلکہ آس پاس کے جو جتنے گاؤں اور قصبے اور جو کچھ بھی تھے سب لوگ جو ہے وہ قطار بنا کر اور اس روٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے اچھا روزانہ وہ جو لڑکا تھا تو وہ تو بس زبان پھیرتا تھا اور اپنا جو پیٹ ہے اس پہ ہاتھ پھیرتا تھا اور اتنی ساری دھیر ساری روٹیاں پتہ ہے کس چیز کے ساتھ عام کے اچار کے ساتھ عام کے اچار کے ساتھ اس کو بہت اچھا لگتا تھا اور بلکل جیسے شیرو والا اس میں زور آ جاتا تھا اور میں یہ دکھاؤں تصویر آپ کو یہ ٹائگر والی دیکھئے بلکل اسی کی طرح کا پاور اس کے بازوں میں آجاتا تھا اور بس یہ اسی قسم کی بہت ہرکتیں اور صبح میں وہ بلکل زمین جو ہے وہ ایسی تھر تھراتی تھی جب وہ ہلاتا تھا عام کے درخت کو ٹھیک ہے جب کیریہ ہوتی تھی تو تب وہ ایسے جب ہلاتا تھا تو وہ ٹپا ٹپ گرتی تھی تاکہ وہ اپنی دادی کو دے سکے کہ وہ پھر اچار بنائے اس کا اور رات کو وہ چڑھ جاتا تھا درخت پر اس کے ناریل کے اور اس کے جو پاؤں تھے وہ نیلے آسمان کو چھوٹے تھے اور سارے جو گاؤں والے تھے پھر کہتے تھے ارے وا 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 دیکھا آپ نے تو انیل نے دادا جی سے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ آپ ہی تھے دادا جی نے کہا بالکل لیکن تمہیں پتہ ہے کہ اب ہی اس وقت میرا جو پیٹ ہے وہ گھڑ گھڑ کر رہا ہے تو اس کو روٹی چاہیے اور اور دادا جی نے کہا کہ روٹی کے ساتھ اگر عام کا اچار بھی ہو تو بس کیا کہنے تو انیل بھاگا بھاگا گیا اپنی امہ کے پاس لیکن امہ بات کر رہی تھی کسی اپنی دوست سے کسی خالہ سے فون پر تھی وہ اب انیل گیا دادی کے پاس اپنی کے دادی روٹی بنا دیجئے تو انہوں نے کہا نی آج روٹی روٹی نہیں بنے گی اب انیل گیا اپنے بابا کے پاس بابا جناب اخبار پڑھنے میں مصروف تھے انہوں نے کہا کہ مجھے اخبار پڑھنے دو گیا اپنی آفا کے پاس آفا نے کہا کہ میں نے دادا جی آپ بلکل فکر ہی نہ کریں میں کئی بار امہ کو دیکھ چکا ہوں روٹی پکاتے ہوئے اب مجھے معلوم ہے کہ کیسے بنائی جاتی ہے ٹھیک تو انیل نے بابا اٹھی خانے کی سب جو الماریاں تھی وہ کھولی اس نے ڈالیں اور چاول اور جو سب کچھ نکالنا چاہا آٹا ہے نا اچھا باقی گھر والے بھی سب آ گئے تھے اتنی ہڑ بڑ سن کر سب باہر چی خانے میں جمع تھے اور انیل نے پھر آپ دیکھیں کہ یہ نکال رہا ہے نا وہ اور پھر آٹا ڈالا اس نے دھیر سارا آٹا تو امی نے کہا اور جو آپا تھی کرن تو انہوں نے بھی کہا پانی ڈالو اس میں پانی بہت زیادہ پڑ گیا انہوں نے کہا اور آٹا ملاؤ اس میں تو پھر انیل نے اور آٹا ملائیا انیل نے آٹا گوندہ میں بتاتی ہوں یہ دیکھئے ہے نا اس طرف کھیچا اس طرف کھیچا گوندہ اور دادا بلکل دادی ماں کی طرح میری دادی ماں کی طرح اچھا جب آٹا اچھی طرح گوند گیا اور پھر انیل نے کیا 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 کرتے ہیں پیڑے بنائے ہاں بلکل گول گول لڈووں کی طرح اور اس نے ان پیڑوں کا ایک پہاڑ بنا دیا یہ دیکھئے یہ دیکھیں جنا ہے تو اسے آتا تھا اس کو پتا تھا کہ کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس نے بیلن اٹھایا بیلن اٹھا کے اس نے روٹی کو بیلنا شروع کر دیا یہ دیکھئے اور دادا جی کتنے خوش ہو رہے ہیں جب اس نے پہلا پہلی روٹی بنائی بیلی جب تو جو آپا تھی نا کرن انہوں نے آیا کہ یہ تو امریکہ کا نقشہ ہے اور دادا جی نے کہا کہ کوئی بات نہیں روٹی کسی بھی شیپ کی ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کیا ہوا کہ جو دسوی روٹی تھی نا وہ بلکل یہ دیکھئے گول گول دیکھ رہے آپ بلکل گول اچھی سی بن گئی ویسے گول نہ بھی ہو تو روٹی تو روٹی ہوتی ہے نا کسی بھی شیپ کی ہو اچھا خیر لیکن وہ پریکٹس کی وجہ سے انیل نے بہت اچھی بنا لی اب دادی دادی اس کی مدد کی توا رکھا چولے پر چولا جلا اور اس پر کیا ڈالا ہاں گھی ڈالا اور گھی ایسے روٹی گرم گرم اس پہ بلکل مزے سے رول کر رہا تھا اچھا تو انیل نے دادا جی سے پوچھا کہ بڑی دادی بلکل اسی طرح سے بناتی تھی انہوں نے کہا بلکل آپ دیکھئے اتنی ساری روٹیاں یہ دیکھئے دیکھ رہے آپ اتنی ساری روٹیاں انیل نے بنا لی تھی اور انیل نے کہا کہ دادا جی آپ کے لیے گرم گرم روٹیاں اور دادا جی نے کہا واہ واہ اور انہوں نے موں میں رکھی ایک آم کا اچار بھی ساتھ تھا یہ دیکھیں اور انہوں نے ایک کے بعد ایک پتہ نہیں ٹھیر ساری روٹیاں وہ کھا گئے اور انیل نے کہا کہ دادا جی آپ میں وہ باور وہ طاقت آگئی دادا جی نے کہا بلکل میں وہ جو بھینسہ ہے نا بس اس سے میں کشتی کر تو انیل ہسا اور انیل نے کہا یہاں تو کوئی بیسہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا اچھا چلو وہ کوبرہ لا دو دو ناغ اگر ساپ آ جائے میں ان کو آپس میں بلکل باند دوں گا گرا باند دوں گا تو انیل ہسا کہ دادا جی نہیں ہے تو انہوں نے کہا اچھا ہاتھی تو ہوں گے نا تین ہاتھی تو انیل نے کہا کہ نہیں دادا جی ہاتھی بھی نہیں ہے خیر دونوں باہر گئے باہر گئے اور یہ دیکھیں یہ سیب کے درخ کے ساتھ اس کی شاخ کے ساتھ جھولنے لگ گئے اور خوب موچا موچا جھولے اور پھر یہ رات ہو گئی دونوں باتیں کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور یہ دیکھ رہے تو انیل نے کہا کہ دادا جی پاور واپس آ گیا دادا جی نے کہا ہاں جی گرم گرم روٹی کا پاور جو میرے اندر وہاں سے جو میرے گاؤں سے شروع ہوا تھا تو تم نے مجھے وہ واپس ویسا ہی پاور ویسی طاقت دے دی ٹھیک ہے بچوں آپ کھاتے ہیں روٹی بھی کھاتے ہیں چاول بھی کھاتے ہیں ہر اچھی چیز جو کھانے کی ہے وہ کھاتے ہیں صحیح اچھا خدا فیس